عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالی کی درود اسلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائے عبدالی خرر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام آج کا ہمارا موضوع ہے اگر نکاح نامہ گم ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر نکاح کو بامتابہ قانون ریجسٹرڈ کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے حکومت نے یونین کی سطح پر اختیارات تفویز کیے تاکہ عام عوام کو زیادہ سے زیادہ آسانی حاصل ہو سکے یونین کاؤنسل اس مقصد کے لیے ہر ایک وارڈ میں ایک شخص کو بطور نکاح ریجسٹرار مقرر کرتی ہے اس کو نکاح ریجسٹر دیتی ہے تاکہ تمام نکاح جو اس وارڈ میں انجام پائیں وہ شخص اس ریجسٹر میں اس کا اندراج کرے اور پھر نکاح ریجسٹرار بلکل اسی طریقے سے جس طرح آپ پٹوار خانے میں جائیں تو پٹواری چار چار نظر آتے ہیں اور کبھی ان سے پوچھ لیا جائے کہ اصل پٹواری کاؤنس ہے تو وہ بڑے عجیب سے انداز میں دیکھتے ہیں اور بڑی بڑی رکھائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ہے جگہ پہ اگر ملنا ہے تو ایک مہینے بعد آ جائیں بلکل اسی طریقے سے ہی نکاح ریجسٹرار جو ہے وہ آگے کئی کئی نکاح خان مقرر کرتے ہیں اور نکاح خان کی بقیدہ سٹیمپ بھی ہوتی ہے جو نکاح نامہ کے اوپر وہ بقیدہ اس کو لگاتے ہیں اور سب سے نیچے نکاح ریجسٹرار کی سٹیمپ علاق سے ہوتی ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بندہ نکاح پڑھا رہا ہے وہ نکاح خان ہیں یا نکاح ریجسٹرار ہیں نکاح نامہ کے چار پرت ہوتی ہیں ایک دلن کے لیے ایک دلہ کے لیے ایک ریجسٹرار نکاح کے لیے اور ایک ریکارڈ کے لیے یونین کاؤنسل میں جمع ہوتا ہے ہر ایک کو الگ الگ نکاح کا پرد دیا جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس کو تبدیل نہ کر سکے اور اگر ضرورت پڑے تو دلہ یا دلن کسی بھی موقع پر جو بھی افسر یا کوئی ایسی صورتحال ہو تو ان کو دکھا سکے اور اگر نکاح نامہ گم ہو جائے تو اس کے لیے مسلم فیملی لا آرڈیننس انیس سو اکسٹھ کی دفعہ پانچ کی زہلی دفعہ یا جوز نمبر چھے موجود ہے جو یہ اختیار دیتا ہے جس کے تیت کوئی بھی شخص متعلقہ یونین کاؤنسل میں جس یونین کاؤنسل میں نکاح ریجسٹر ہوتا ہے مقررہ فیس ادا کر کے اس نکاح نامے کی تصدیق شدہ کاوپی حاصل کر سکتا ہے یا مقررہ فیس ادا کر کے اس نکاح نامے کو انسپیکٹ کر سکتا ہے چیک کر سکتا ہے نکاح نامہ کوئی ذاتی چیز نہیں ہوتی جیسے ہی وہ نکاح ریجسٹر میں جمع ہوتا ہے یونین کاؤنسل میں جمع ہوتا ہے تو وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے کوئی بھی شخص اس کی کوپی لے سکتا ہے اس کو چیک کر سکتا ہے تو آج کل کے دور میں جب ہر چیز کو نادرہ اور دیگر ادارے کسی بھی وقت کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو اگر نکاح نامہ اصل گم ہو جائے تو فوری طور پر یونین کاؤنسل میں جا کے تصدیق شدہ نکاح نامہ کی کوپی ضرور حاصل کرنی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے تاکہ آپ کو دبا دیں